بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری اپ ڈیٹ بھی کافی سپیشل ہے کافی امپارٹنڈ نیوز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جن افراد کے ویزٹ ویزے پیننگ تھے خاص کر کے جنہوں نے دبیہ کے اندر اپلائی کیا تھا دناٹا کے تھو یا ڈی آئی ایج کے تھو آن لائن تو ویسے بھی اگر آپ وہ آئی سی اے کی ویب سائٹ کے تھو چیک کریں گے تو وہاں پر نو ریکارڈ فاؤنڈ لکھا ہو آئے گا کیونکہ دناٹا کا ریکارڈ آپ آئی سی اے کے تھو چیک نہیں کر سکتے اکثر لوگ یہ بھی کمنٹ کے اندر پوچھتے ہیں کئی ویڈیو کے اندر میں آلڑی بتا چکا ہوں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے ویزٹ ویزے یہاں پیننگ تھ تیس یا ایسے زائد دن ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ کے ویزٹ ویزے نکل چکے ہیں اور بعض لوگ کے ابھی پیننگ ہیں اور جن لوگوں نے بعد میں ویزٹ ویزے اپلائی کیا تھے دبیہ کے اندر نئے ویزٹ ویزے جنہوں نے اپلائی کیے دبیہ کے لیے تو ان کے نکل رہے ہیں بعض کے پندرہ دن کے بعد بعض کے بیس دن کے بعد لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پہلے سے پیننگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ابھی تک نہیں نکلے وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے ویزٹ ویزے کو کینسل کروا کے ہم دوبیہ کے اندر اپلائی کر دیں تو اس کے اندر آپ پر میں کافی لوگوں سے پرسنلی بھی رابطہ ہوا ہے بعض لوگوں نے کئی سے میرا ویٹس ایپ نمبر لے لیا بعض لوگوں نے فیس بک پر اور بعض نے انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو یہی گائیڈ کیا کہ اگر آپ فورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں دراتا کے تھرو لیٹ ہو رہے ہیں مسلسل پینڈنگ کے اندر آرہا اور آپ کو فیوچر میں نہیں لگ رہا کہ یہاں سے ویزا نکلے گا تو آپ اگر آفورڈ کر سکتے تو پہلے ویزٹ ویزا کینسل کروائیں کینسل کروانے کہ آپ کو ڈیٹ سو یا دو سو دن اجنٹ مختلف لیں گے وہ آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گی پھر اس کے بعد آپ ابو زبی میں اپلائی کریں اور ابو زبی میں ویزٹ ویزا کی ریشو اچھی ہے کافی اچھا ریسپانس ہے دو دن کے اندر تین دن کے اندر اور میکسیمم کسی کے پہنچے چھ دنوں وہ لگ رہے ہیں اور ویزٹ ویزا نکل رہے ہیں شارجہ کے اندر جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ان کا پہنچ دس دن کے اندر اور میکسیمم پندرہ دن لگ رہے ہیں ویزٹ ویزا نکلنے میں لیکن ویزٹ ویزے نکل رہے ہیں دوسری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے وہ تھی امیگریشن کے حوالے سے یو اے ای کی جو امیگریشن ہے وہ بند ہونے جا رہے ہیں اگر آپ ویزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپلائی کریں کیونکہ امیگریشن تیس نومبر سے چار دسمبر تک بند رہے گی تیس نومبر کو بھی چھٹی ہے اور اس کے بعد یکم اور دو دسمبر کو یو اے ای کے نیشنل ڈے کی وجہ سے چھٹی ہے اور تھرڈ اور فور دسمبر کو ویکنڈ آ رہے ہیں اس وجہ سے پانچ دن امیگریشن ڈیپارٹمنٹ تو اسے پہلے اپلائی کر دیں یا اپنڈنگ اگر آپ کا کیس آ رہا ہے تو پھر تیس تاریخ اور چار تاریخ کوئی پروسیس نہیں ہو سکے گا آپ چار تاریخ کے بعد ہی اپلائی کر سکیں گے جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو اسے پہلے پہلے اپلائی کریں تاکہ آپ کو جلد جلد اچھی خبر مل سکے تو یہ تازہاتی اپ ڈیٹ تھی ایسی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے کا ساتھ ہی بیل آئیکن پر اپنے لازمی کلک کرنا ہے